اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ آقا ہے چاند تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں اپنی جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ ابھی میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں آپ کے دلوں کی دھڑکن میری اور آپ کی جان میری اور آپ کی شان محترم جناب پوتا شیخ القرآن حضرت مولانا حافظ نائم الرحمن شیخ قری حافظ اللہ تعالی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم دنوبکم وَاللہ وغفور وَاللہ وَعِيم مرے پیر جائی جگتے کوئی شان ویخوا مینو مرے پیر جائی جگتے کوئی شان ویخوا مینو مرے پیر جائی جگتے کوئی شان ویخوا مینو اچھی ذات نبی دیئے سچی بات نبی دیئے اچھی ذات نبی دیئے سچی بات نبی دیئے جگتہ شان بیان کرے رحمان ویخوا مینو مرے پیر جائی جگتے کوئی شان ویخوا مینو ایسا دو مہیں پڑھ نہیں ہے تو اسی بھی آئے ہو خیر ایک کہتے میرے نالے انشاءاللہ باقیانا کی پروگرام محبت لکوہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا جی مٹھی مٹھی ایکو پیاری آواز آواز تنگ نہ کرے مرے پیر جائی جگتے کوئی شان بیخوا مینو انگلی میرے پیر دیئے پہی چند نو چیر دیئے مزہاں انگلی میرے پیر دیئے پہی چند نو چیر دیئے جدا تھک بھی شفا ہووے جدا تھک بھی شفا ہووے او زبان بیخوا مینو میرے پیر جائی جگتے کوئی شان بیخوا مینو میرے پیر جائی جگتے کوئی شان بیخوا مینو اور محبوب دے صحابہ اور اہلِ بینت دو میتب کے توجہ گھر بار وی پاکیزا گھر بار پتویزا گھر بار وی پاکیزا او دے یار وی پاکیزا گھر بار گھر بار گھر بار وی پاکیزا او دے یار وی پاکیزا ابو بکر عمر حیدر عثمان بیخوا مینو میرے پیر جائی جگتے کوئی شان بیخوا مینو جڑا بولے تے پڑے جائے قرآن بیخوا مینو میرے پیر جائی جگتے کوئی شان بیخوا مینو سبحان اللہ حضرت عزی وقار اللہ دی حمد و سنا اور محبوب کائنات سرور کائنات امام اعظم امام دین سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ منزہ مبرات درود و سلام تو بعد واجب الاحترام بزرگ دوستو عزیز بھائیو ان کوشش کرو کوئی بہتر کرندی رکھی رکھی آواز لڑ دی لڑ دی آوازیں مٹھی مٹھی نہیں حضرت عزی وقار محبت و عقیدت مٹا بس خموش اید ارام توجہ انس الفت عقیدت مودت توقیب تکریم تعظیم احترام اور ایسے دیگر جذبات واسطے ہیں قرآن کریم دے اندر جو سب تو بڑا لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ لفظ محبت 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 حب محبت تو بڑا لفظ انس محبت 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 قرآن دے اندر بھی مستعمل ہیں اور حدیث پاک دے اندر بھی موجود ہیں محبت ایک فطری جذب ہے محبت اختیاری عمل نہیں غیر اختیاری عملیں فطری طورتے انسان کتے نہ کتے جذبہ محبت نچھاور کر دیں دیں انسان کسے نہ کسے وجہ تو کسے نہ کسے چیز دے نال کسے جنت دے نال کسے انسان دے نال محبت کر بھی لیکن اگر کوئی محبت کرے گا دنیا دے نال تو جواب بچ محبت نہیں ملے گی جواب بچ بغض ملے گا عداوت ملے گی اگر کوئی محبت کرے کسے جنت دے نال جواب چفا ملے گی اگر کوئی محبت کرے گا دنیوی حسن و جمال دے نال تو جواب بچ بے وفائی ملے گی حضرات اے محبت تا قیمتی جذبہ ایسیاں تھاماتِ ضائع کرندی ضرورت کیے جتو جواب بچ محبت نہ ملے جتو جواب بچ بے وفائی یا جفا ملے جتو جواب بچ بغاوت اور عداوت اور بغض ملے اس واسطے آؤ محبت کریے ارش والے الہ دنال اور محبت کریے مدینے والے مصطفیٰ دنال جتو جواب بچ بی کلی محبت نہیں ملے گی بلکہ محبت در محبت ملے گی کہو سبحان اللہ مٹھی 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 پیار نال سواب واسطے سبحان اللہ نو پریشان نہیں کرنا توجہ بڑے پیار دے نا بڑی محبت دے نال آئے بیٹھے ہو تو ایک ایک لمحہ اللہ روز محشر نجات دہ ذریعہ بنا چھٹے بڑی توجہ بار والے اندھے بھی تیان ہے انشاءاللہ بار آئے توجہ ہے وہ ہاں جی آواز نہیں آریز رات چوکے محبت رن وخادیو کہو سبحان اللہ پوری بیداری دے نال ذرا اکوری کہنا ہے اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تو اڑی محبت قبول فرمائے ہون دیسے نے شکریہ عبداللہ صاحب اللہ جزائے خیر عطا فرمائے محترم پاہی عبداللہ یاسین یوٹیوب تے علماء کرام دے بیانات روزانہ دے پروگرام جلسے دعوت و تبلیغ دا بڑا محصر ذریعہ اینہ دا چینل یوٹیوب دا عبداللہ یاسین صاحب اللہ اینہ نوی اس خدمت دا بہترین عجر اور بدلاتا فرمائے بڑی توجہ حضرات اگرامی محبت دا جذبہ اوتھیں لگائیے اوتھیں نچاور کریے جتوں اس جذبے دی قدر ہوئے مل پوے قیمت ملے جتے ضائع ہو جانے اوتھیں محبت دا جذبہ لٹان دی اور نچاور کرن دی کی ضرورت میں کیا ہے اللہ تے او دے محبوب محبت دا محبت دی سمجھ نہیں آئی میں حدیث پاک پیش کر کے ایک گرہ بھی کھول دیاں محبت دا محبت دا مانا اے ہیں میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص زمین تے بیٹھا اے پا میں پندرہ چک دی مسجد دے اندر بے کے قرآن و حدیث دا بیانی سوندہ ہوئے نا نال دے بندے نو نہیں پتا انہیں اپنے دیل ہی دیل دے اندر رب نڑ کالا ملا کے کہا دیتا اللہ منو تیرے نال محبت دے نال دے نو نہیں پتا عرش والے رب نو پیغام محبت محبت تا میسج اللہ نو سینڈ کر دیتا انہیں نو ہی پتا ہے نال دے نو نہیں پتا جدو میسج اترسیب ہو گیا نا اللہ نے وصول کی تا اللہ پھر کہنے نے جبریل جی آ اللہ جلدی آ اے جڑا فلانا بندہ آج پندرہ چک دی مسیطے بے کے اپنے دل ہی دل دے اندر ساڑھے نڑ محبت دیاں دوریاں پہ پاندائی محبت دیاں پیں گا پاندائی پہا انہیں دعویٰ کر لے آئے میرے نڑ محبت تا جبریل انہوں تو گواہ ہو جا اے کالا میرے نڑ محبت نہیں ہو کر دا ہون میں اللہ بھی اے دے نڑ محبت کر دا اور میں بھی کالا نہیں جبریل میرے کہنے دے تم ہی دے نڑ محبت کر جڑا میرے نڑ محبت کر دے اللہ دے حبیب علی اسلام نے فرمایا پھر جبریل محبت کر دے انہوں اور جبریل پھر اللہ کہنے نے سارے آسمان والیاں کہیں سارے یہ دے نڑ محبت کرو جڑا میرے نڑ محبت دا محبت اڑکے ترے چلو جبریل دے کہنے تے تمام احلِ سما اس بندے نڑ محبت کر دے انہوں سارے نوری جس بندے دے دل چے رب دی محبت آ جائے اللہ دے حبیب نے فرمایا اتھے ہی بس نہیں سم یوزعو لہو القبول فی اہل الارض انہیں اتھر رویکھے ہو فرمایا پھر اس محبت نو زمین تے اتار دیتا جاندہ ہے پھر زمین دیا مخلوقات محبت کر دیا نے کدے نال جدے دل دی کیاری چے رب دی محبت تا بوٹا لگ جائے جدے دل دی ویران حویلی چلہ دی محبت تا دیوہ تے چراغ روشن ہو جائے پھر انسان محبت کر دینے پھر چن محبت کر دینے پھر اہوان محبت کر دینے اللہ دی قسمیں پھر کتے بلے شیر چیتے پیڑیے اور ترندے حسنات و نباتات کملی والے دی صحیح حدیثیں فرمایا پانیاں دیاں تیمہ چے وسن والیاں مچھلیاں حوامہ دیاں فضامہ تے تیرن والے پرواز کرن والے پرندے اس بندے نن محبت کر دینے جدے دل ویچ رب دی محبت آ جائے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے انہیں جنگل ویچ ساں رستہ پول گئے تے شیر آ گیا شیر لگا حملہ کرن میں کہا اوہ شیر رکھ جا تے نو پتا نہیں آنا صاحب رسول اللہ حملہ تے آنال کریم میں کملی والے دا نوکر میں مصطفیٰ دا صاحب میں امام کائنات دا صحابی اور ساتھی فرمادے نے جنگل ویچ ساں رستہ پول لے ساں شیر نے شیر چکایا تے دوم ہی لاندہ قدمہ چے آ گیا را پول لے ساں شیر اگے لگیا مگر مگر اسی طور پہ باہی فاظت جنگل بھی چون بار نکال دیتا اللہ دی قسم راپ ننہ محبتہ گوڑیاں پالے زمین تے چیر پھاڑ کرن والے درندے بھی تیرے لڑ محبت کرنگے پرندے تے حشرات و نباتات بھی ساپتے پچھو بھی اللہ دی قسم تیرے واسطے دعا ماں کرنگے جن تیرے دل ویچ راپ دی محبت آ جائے اللہ دی محبت دا خزانہ اتنا انمول اور اتنا قیمتی ہے اللہ اے محبت لبنی کے میں آ اے خزانہ نصیب کے میں ہوئے گا خالق کائنات دے قرآن کو پوچھئے نا فرمایا میرے حبیب کائنات دے لوگا نو میری محبت دا راو خوا دے ہو میری محبت دا دروازہ دکھا دے ہو میری محبت دا خزانہ لبن والے ہنو اس خزانے دا رستہ دکھا دے ہو اللہ دے حبیب نو کیا جارے ہیں محبوب گال ساڑی ہے پر تسی زرہ اپنی زبان چو کر کے سناو تے سانو بڑا منو تفائے گا کل یہ دوانا کی گال میری یہ پر سونیا ذرا اپنی سونی تے مٹھی زبان بچو کر کے سنانا گال میری یہ پر میں چاہنا تیری زبان بچو جاری ہو جائے کھل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کھل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کتنی ہے رب کو تیری یہ گفتگو پسند ہم کو وہی پسند ہے جسے آئے تو پسند کبلی والے محبوب نو رب کہہ رہے نے سونیا کھل سبحان اللہ کل ارکل تُحبون اللہ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّ میں کنہ اللہ سونیا تیری محبت دا خزانہ اتنا انمول اتنا قیمتی اللہ اتنا بیشبہ قیمتی خزانہ اللہ سونیا اے محبت دا خزانہ لبنا کی میں اللہ تیری محبت حاصل کے میں ہوئے گی ایدہ رستہ کےڑے ہیں ایدہ طریقہ کےڑے ہیں اللہ لوگا میں تیری محبت دے حصول دے رستے بنائے کوئی کہیں نہیں تان دے کپڑے اتار کے نانگا بڑھن کے حضرات نانگا بڑھن کے پورے وجود دے کپڑے اتار کے برہنا ہو کے بی بیاں پنیا دے سامنے لگا پھرانگا اللہ دی محبت تا رستائے کوئی کہیں نہیں پرانے گھو دے کنڈے دے بے کے چلا کٹے آن اللہ تیری محبت ملے گی اللہ کوئی کہیں نہیں ٹوک دی تھاپتے تمہا اللہ پایاں اللہ تیری محبت ملے گی اللہ کوئی کہیں نہیں حضرات علمیاں لٹا رکھے چھدیاں پانیاں اور ہو حق دیاں ضربان لگانیاں اللہ اے تیری محبت تا ذریعہ ہے تیری محبت حصول دا رست ہے اللہ لوگاں مختلف ذریعے دستی تھے مختلف طریقے بنا لیں اللہ سونے ہاں ذرا تسی آپ ہی دست دے ہوگا اللہ جی تو آٹی محبت کی میں ملے گی اللہ تیری محبت دا حاصل کرندہ طریقہ اور ذریعہ کیڑے ہیں رستہ اور دروادہ کیڑے ہیں فرمایاں میرے پاک بیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب اپنی پاک زبان چو اعلان کر دے ہو کھل ان کھل تم تو ہی بون اللہ اے کائنات دے لوگو اگر چاندے ہو اللہ تو آٹی نا محبت کرے تسی اللہ نا محبت کرو اللہ تو آڑا محبوب بن جائے تسی اللہ دے محبوب بن جائے اللہ محب بن جائے تسی اللہ دے محب بن جائے تسی اللہ دے محب بن جائے وہ دا ایک کوئی طریقہ ہے وہ دا ایک کوئی ذریعہ ہے وہ دا ایک کوئی رستہ ہے اللہ دے سونے نبی جی کیڑا فرمایا فتح بیعونی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فتح بیعونی جے چاندے ہو اللہ دی محبت خزانہ نصیب ہو جائے میرے مغر آ جاؤ میں تُرے آ جاندہ جے کملی والا محبوب اعلان کر رہے ہیں میں جا رہے ہاں اللہ دی محبت حصول واسطے راب دی محبت رستے تے تُرے آ جا رہے ہاں جڑا بندہ چوندہ ہیں بینوں اللہ دی محبت نصیب ہو جے اور میں میرے مغر آ جاؤ میرے پچھے پچھے تُرے آ او فتہ بیعونی میری اتباع کرو میری پیروی کرو میری اطاعت کرو نتیجہ کی نکلے گا محبت ملے گی کلی محبت نہیں محبت دار محبت ملے گی اللہ جی اوکے میں فرمایا یو حبیبکم اللہ پہلی گلتے میں جواب ہے جو اللہ بھی توڑن محبت کرے گا اللہ پھر محبت دار محبت کیے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوَكُمْ اللہ محبت دے سرٹیفیکیٹ بھی اطا کرے گا نال گنامہ دی محبت دا پروانہ بھی جاری کر دوے گا محبت بھی کرے گا توڑے گنام بھی محبت کرے گا اللہ غفور الرحیم اللہ سونا بڑائی مربانے اللہ اکبر جزا کرنا اللہ غفور الرحیم اللہ بڑا میربانے اللہ بخشن آرے اللہ بڑائی محبت کرنے والے میں قربان جاں واہ ربے کائنات دا قرآنے کملی والے دی پاک زبانے فرمایا میرے پچھے آجو جے چاندے اللہ دی محبت دا حصول ہے میرے مگر مگر آجو اتباع اور اطاعت ادناتے دو لفظ قرآن دے امدر آئے کائناتے لوگو اطاعت اور اطاعت اطاعت دا مانے کملی والے دے آگے لگنا جو مصطفیٰ نے کیتا ہے او کرنا جو کملی والے نے کیتا ہے او کرنا اے دا مانا اطاعت اور اتباع کیے جے میں کیتا ہے او کرنا توجہ ہے آجو اطاعت دا مانے او کرنا جو سونے حبیب نے کیتا ہے اطباع دا مانا اس طرح کرنا جس طرح کر کے دکھایا ہے کرنا کم ہوئی ہے یعنی قرآن پڑھنا ہے کیمیں پڑھنا ہے کتھے پڑھنا ہے او میں پڑھنا ہے جو کملی والے نے پڑھیا او تھے پڑھنا ہے جتھے مصطفیٰ نے پڑھیا نمال پڑھنی ہے مصطفیٰ نے پڑھی پڑھنی ہے اے دا مانا اطاعت اطباع کیے جے میں پڑھی یہ او میں پڑھنی ہے اے دا مانا اطباع فرمایا فندہ بیعونی میرا اطباع کرو میری بیروی کرو میرے نقش قدم نو اپناو میرے پچھے پچھے آجاؤ پیشا ہی رے آجے اغانہ مدے آجے پیشا ہی رے آجے اگے نہ نکلے آجے نئی تے تباہ ہو جاؤگے برباد ہو جاؤگے جیڑا قدم کملی والے تو اگا نکل گیا جیڑی نیکی مصطفیٰ تو اکے لے گئے جیڑی نیکی اپنی مرضی نارسنے کی سمجھ کے کملی والے دے طریقے تو ہٹ کے کی تھی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَئِنُ شَاکِ کے رسول مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الُوْدَا وَيَتَّبِ غیرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نوولی مَا تَوَلَّا وَنُسْلِئِ جَهَنَّمُ اللہ میری توبہ وَنُسْلِئِ جَهَنَّم وَنُسْلِئِ جَهَنَّم جیڑا قدم کملی والے دی رہا تو ہٹ کے اپنی مرضی نارسنے اٹھایا نیکی سمجھ کے اوہ قدم گیا جہنم وال جیڑا قدم محبوب کائناتوں آغا نکل گیا اوہ قدم گیا جہنم وال کہتے میرا رب بیلان کر رہے ہیں قرآن پڑھتا جے پیا سورہِ حجرات سورہِ حجرات شروع ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تُقدیمو لا تُقدیمو اے محبتہ اپنی جگہتے عقیدت اپنی جگہتے اُنستِ علفت اپنی جگہتے مُعدت و کیر تقریم تازیمِ اترامتِ عدب اپنی جگہتے محبتہ دیاں خوشیاں اپنی جگہتے پر کملی والے دی محبت دے نامتے مُسطفہ دے اون دیاں خوشیاں تے اے نا اگے نا لنگ جائے ہو اے نا اگے نا نکل جائے ہو کے کملی والے تُو اگے لنگ جاؤ لا تُقدیمو اگا نامدے آجے پیشاں پیشاں رے آجے پندنا چک دے روشن زمیر ہو یارا چک والے ہو کوئی آئے نا جی اپنے میں آئے نا نشاء اللہ اردہ گرہ تون والے ہو تیران والے ہو باران والے ہو دل لگایا جائے حضرات پیچھے رہنا ادوے پیچھے رہنا احترامے پیچھے رہنا عزتِ اگاں ودنا تو ہینے اگے نکلنا بے عدوی ہے اگے نکلنا گستاقی ہے لا تُقدیمو بہی نا یادہ اللہ ہے ورا سولے ہی اللہ دے حکم تو کملی والے دے طریقے تو اگے نا نکل جائے وَتَّقُ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ لَا تَرْفَعُوا اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْعَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَجَعْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ اَنْ تَحْبَتَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْ تُمْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایا کملی والے دی ذات تم یگا ناو دے ہو میرے محبوب نبی دی بات تم یگے ناو دے ہو جتے کملی والے دا فرمان آجائیں مصطفیٰ دی سنت آجائیں محبوب نبی دی حدیث آجائیں اُتھے وفا کرے آجے سنت ناڑ حیاء کرے آجے حدیث دا سرِ تسلیمِ خم کر لینا قرآن دا تیجرا مقام مَا کَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَ اِذَا قَزَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِ اِمْ وَمَيْا سِلَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ سَلَّهُ زَلَالَمْ مُبِينَ جنہا کملی والے دے طریقے تو ہٹ گیا جنہیں اپنی مرضی دے نال کسے کامنوں نیکی سمجھ کے اوہ کام شروع کر لیا اوہ بہت بڑی گمرائی دے امدر پھستہ چلا جائے گا قرآن دا چوتہ مقام فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّ مُوْقَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا تَجِ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَزَيْتَ مِمَّا قَزَيْتَ اے کملی والے محبوبہ مِمَّا قَزَيْتَ جنہوں تیرا فیصلہ آجائے مومن ہے یووی وَيُسَلِّمُ مومن کونے مصور کھینچ وہ نقشہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانے پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو ادھر نام مومن منن والا مومن آجو من لو کملی والے دے پیچھے پیچھے رے آجے اغانا و دے آجے فَتَّبِعُونِ اے میرے مگر مگر رے آجے لاتو قدیمو اغانا و دے آجے پیچھے پیچھے رہنا نیکیاں دے اندر پیچھے پیچھے رہنا خوشیاں دے اندر پیچھے پیچھے رہنا محبتاں دے اندر کتے محبت ویچ اے نا اگے نا نکل جائے ہو کملی والے دیاں لائیاں وٹاں مصطفہ دیاں مکر کردہ حدہ اے نا حدہ نوی پار نا کر جے آجے ادھر تیشیاں کھلکورا رحمت اللہ لے محبت دینا ترجمہ سنانا اے ہار چھیڑو دی عادت ہم دی ہار چھیڑو دی عادت ہم دی او تو والمال لے جاؤں آوے جس وال خوف نہ خطرہ کوئی خیری چار گھر آوے جیڑیاں آپ آوارا ہوئیاں جیڑیاں آپ آوارا ہوئیاں تجارلیاں وچ چاڑاں شیراں چوراں دے ہاتھ آئیاں یا لکمہ بگیاراں کملی والے نے حدہ مکرر کی تھی وٹاں لائیاں بننے مکرر کر دی تے اے واتے اے ہاتھ دے اے تھو پران بڑا ہرے آئے ارہاں ارہاں سکھائے اے در سکھائے پران بڑی ہراولے پران بڑا مال تازہ آئے پران بڑے بڑے جناب زائکے بڑیاں بڑیاں ڈشاں بڑے بڑے دسترخان اللہ دی قسمیں ہر ہفتے دا دسترخان اور کسے دے مرن تو باد اور رات اے دو جے تیجے دن اور ستمیں دسمیں دن اور چالیے دن دے دسترخان سانووی دیس دینے لمیاں لمیاں پتلیاں پتلیاں رو مالی تو آڑے مقدر اچھی نہیں نا تینو وجہ اسگدہ تیر نہیں تینو وجہ اسگدہ تیر نہیں تائیوں کس مددیں میں جا ہائے ہائے تینو کی بدا بٹوں پار بڑا ہی تازہ مال بٹوں پر ہاں اللہ دی قسمیں بڑا کولا کولا مال بڑا ہریاں مالیں حضرات ایدر غور کرے آجے کملی والے نے بٹاں لا دی تیاں نہ کھائیں جدے تے مصطفیٰ دی مور نہیں وہ در نہ جائیں جڑا کملہ نم جڑا رستہ کملی والے نے نہیں دکھایا فرمایا کہناتے لوگو وما آتاکم الرسول فاخوزو ہو جو میرا پغمبر دوے اونو لینو وما آنا آکم عنو فانتا ہو جتروں سونا موڑ دوے او دروں موڑ جاؤ جتر تور دوے او در تور پو جتھے بیٹھا دوے او تے بے جاؤ جتھے کھلار دوے او تے کھلو جاؤ ایدہ مانا اتبائے فتہ بیونی اینا کو کم تسی کری جایا جے نتیدہ کی نکلے گا یوہ بی بکم اللہ اللہ توہ دینال محبت بھی کرے گا ویاغم فیر لکم زنوبکم واللہ غفور الرئیم سبحان اللہ سبحبوب پالا جاؤ محبت کرنی ہے او دینال کرو جتے تو بعد کے سونا کوئی نہیں محبت او دینال کرو جتے تو بعد کے سیانا کوئی نہیں محبت او دینال کرو جتے تو بعد کے سچا کوئی نہیں جتے تو بعد کے سجا کوئی نہیں میں قربان جاؤں پتا جنا کڈا کو سونے سونے چہرہ کد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سوہنے اتے سجاوٹ کسے مانے ہو جے آ سوہنا نہیں جنے آ جے میں اپنی مرضی مطابقوں بنے آ سوہپن نفاسد دے پھلا دا سیرا موسوویرنے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیل آدھا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا اللہ اللہ میں کیوں نہ قربان جاؤں ایک بری ٹھانڈ پا دے ہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محبوب بل بلا رہے ہیں اس محبوب دے طریقے بل بلا رہے ہیں فرمایا پیشا پیشا رہے آجے ہر رات گل سنے ہو نیکی اوے نیکی اوہ ملے جڑا اللہ نو پسان دے جڑا کام راب نو جڑا کام راب نو پسان دے نا راب نو اے وی پسان دے کہ اے کام سب تو پہلو میرا محبوب کر کے دکھائے خموش ہو اللہ چاہتے ہیں جڑا کام منو پسان دے سب تو پہلو میرا محبوب نبی کر کے دکھائے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغپر نے اس کام نو اپنایا صحابہ اکرام نو کر کے دکھایا صحابہ نے اس عمل نو اپنایا پھر امت تک آغاں اوہ عمل نیکی تے جڑا منو کام چنگا لگے نا جنہوں میں سمجھایا اے وی کام چنگا ہے اے دے کرن بیچی بھی کوئی حرج جڑا کام منو چنگا لگے نا میں سمجھایا نیکی کملی والے محبوب نے بڑے صاف لفظہ نہ فرمالتا حدیث صحیح بخاری دی روایت عدرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہیں محبوب پیغمبر نے فرمایا من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہ فہوا رد جس بندے نے کوئی عمل کوئی عمل ایسا کیتا کہ ڈاوی چنگے تو چنگا نیک تو نیک عمل ہے جڑا عمل میرے طریقے تو ثابت نہیں جس عمل تے میں اللہ دے نبی دی مور نہیں من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہ جو عمل اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں دین میں نیا کام جاری کیا فہوا رد او عمل مقبول نہیں مردو دے رب اس عمل رد دی دی ٹوکری جس سٹے گا فہوا رد اللہ دی قسم کام کے ڈاوی چنگا ہوئے جڑا منو چنگا لگے او چنگا نہیں چنگا اوئے جڑا رب نو چنگا لگ دے اللہ نے کملی والے دکھوڑوں سب تو پہلوں او عمل کروایا اللہ نے مورا لا دی تیا آج تو بعد اوئی چنگا ہے جو مصطفیٰ نے کیتا ہے جو میرے محبوب نے نہیں کیتا چنگا کٹا بھی ہو ویسا نو لوڑ کٹا بھی چنگا ہے چنگا ہی کام میں نماز پڑھی جا دی پڑھی یہ ہو پڑھی جے دار کیڑی گلوں گئے پریشانی مسئلہ کی یہ دنوے دسو چہرے پجاب کے دنے what is your problem کیڑی پرابلہ میں دو خکاد ہے پریشانی کادی یہ دعا بھی کرنے انشاءاللہ پر توجہ کرو نماز اشادی پڑھی فرض رکعتاں پڑھی ہیں فرض کنیاں رکعات نے اشادی فرض کنے نے چار تجے کرے پانچ پڑھ لئیے کھڑا چنگا کام میں یار چوماندھی بجائے پانچ رکھتاں پانچ بری قیامیں پانچ بری رکوعیں حضرات دس بری سجدائیں پنجاں رکھتاں چومان پنجاں رکھتاں دے اندر دو سجدے بات دو جانگے دعا ماں بات دو جانگی ہیں رکوع بات دو جائے گا سورہ فاتح ایک بری اور پڑھی جائے گی حضرات اے دعا ماں اور اے اللہ دیا تصویہ سبحانک اللہم ربنا وابی حمدی کا اللہم مغفر لی سبوع سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العالی اللہ دیا تاریفاں واد دو گئیا سجدے واد دو گئے رکوع واد دو گیا قیام واد دو گیا کڑا چنگا کام میں ایمان لگتا سو کوئی پیڑا کام کیتا ہے کوئی گاڑ کٹی ہے کوئی کسی دی چگلی کیتی ہے کوئی بدکاری کیتی ہے کوئی پیڑی جناب نگاہ اٹھا کے کسی فہش منظر نو بیکھے ہے اور کسی دا حاک ماری ہے کسی دا تھپڑ ماری ہے کسی دا ظلم کیتا کسی دا مان کھا دا نائی سورہ فاتحہ پڑی رکوع کیتا دو سجدے واد کیتے چار دی بجائے جان کے اشادیاں گٹتا فرض پڑھ لے پانچ اللہ کے دنے چوک ایک جڑی واد پڑی ہو نا اے دی وجہ تو پیشلے چار وی انتہ پاتا اعمالکم انتہم لاتا شورون تینوں پتا بھی نہیں لگے گا میں پیشلے چاران دا بھی پتھا پا دیاں گا تیری یہاں جینون اور جائز اور صحیح عبادتہ دے اگتے بھی میں کلم پھیر کے انہوں زائی اور پانی پھیر کے مٹا دیاں گا اعمال منو اوئی چاہید ہے جو کملی والے نے کر کے بخوایا جو تینوں چنگا لگے چنگا بڑا ہوئے گا پر میں رب کہینا منو چاہید ہے نہیں صرف اے نہیں کسا انہوں انہوں توجہ ہے میرے بار پانچ دا سی منٹو اور نہ رہو گے نشاء اللہ کہہ رہی صاحب کیویں دی گالے شروع کر لئی دوسرے وہ گالے کوڑی موڑی تے نہیں محبتہ نہیں گالے اللہ کملی والے دا سچا محب اور پاک پیغمبر دا متبے سنت بڑھا دے آمین کیا ہے قرآن سنا مہا قرآن فرمایا ہے میرے محبوب قل آوے لو عیدانی جڑیاں گلہ نے نا عقید ہے توحید دیاں یا اتباع سنت دیاں گالے راب دیئے پر پہلوں کل لاکنہ کل محبوب گالے ساڑیئے پر ذرا اپنی زبان چو کر کے سنا کائنات دے پھولے کے دور ہو جان کل 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 حل ننبیوکم بالاخصارین اعمالا اے میرے محبوب اپنی زبان چو ذرا کبو دس ہوئے نانو اللہ جی کی دسا فرمایا حل ننبیوکم بالاخصارین اعمالا کیا میں رب توانو ایسے بندینا وغاما جنا دے نیک عمل کل قیامت نونا نو لے ڈپنگے میں ترجمہ پلا کی کیتا ہے ایسے بندینا وغاما جنا دے نیک عمل ایدر کی گا لیں توجہ ہے ہاں قرآن سنا رہے ہیں قرآن کو چند کھیڑنا لی بات نہیں ایسے بندینا وغاما کھل کہہ دیجئے حل ننبیوکم کیا ہم آپ کو ایسے لوگوں کی خبر نہ دے بالاخصارین اعمالا جنا دے نیک عمل کل قیامت نونا نو لے ڈپنگے انہا نو برباد کر دینگے نیک عمل جنا دا خسارہ بن جانگے نیک عمل جنا نو لے ڈپنگے نیک عمل جنا لوگا نو برباد کر دینگے نیک عمل اللہ دی اللہ دے محبوب و کیڑے رب پہ کہنا دا قرآن نے فرمایا اللہ دین ظل اللہ دین ظل سعیئم فی الحیات الدنیا وہم یحسابون انہم یحسنون سنعا اے جرم جے اے جرم ایدھر بیکھو جرم پتا کی کی بن گیا بار توجہو میرے مل قرآن اللہ جی انہا جرم کی جنا دیا نیکی کل قیامت انہا دے خسارہ دا ذریعہ بن جانگی جرم کی فرمایا جرم یہ ہے اللہ دین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی ساری محنت اور کوشش نے اصل میں ان کو گمراہ کر دیا راہ راہ سے اٹا دیا اس کی وجہ کیا ہے وہ سمجھتے تھے وہ گمان کرتے تھے انہم یحسنون سنعا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے انہوں نے اچھے کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا انہوں نے اچھے کاموں کا انتخاب اپنی کسے مسلک دے عالم دین دا ترجمہ قرآن دا اٹھا کے دیکھئے حضرت شبیر احمد عثمانی کا ترجمہ اٹھائیے حضرت احمد رضا بریلوی کا ترجمہ اٹھائیے حضرت سناؤ اللہ عمل سنی کا ترجمہ اٹھائیے ساری زندگی سمجھتے رہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھا ہے فرمایا چلے آنو سمجھ نہیں آئی اچھا تو وہ ہے جو مصطفیٰ نے کر کے دکھایا جو آپ کو اچھا لگے وہ اچھا نہیں وہ اچھا کر رہے ہیں کیوں جی اچھے نور بیجی کی کہنے نے حسن یا احسن احسن وَبِلْوَالِدَئِنِ احسن اچھا والدین کے ساتھ کیا کرو احسن کرو یعنی اچھا کرو اچھا سلوک کرو ساری جندگی یہ گمان کرتے رہے جو وہ کر رہے ہیں وہ اچھا ہے فرمایا ایتھو انتے ماتوجی ہیں انہوں سمجھ نہیں آئی جو تو آنو اچھا لگ دیں اچھا نہیں اچھا ہوئے جو میں اپنے محبوب نو دس شڑے کملی والے میں کر دکھا دیتا ہے صحابہ نے اس عمل اپنا کے امت تک بجا دیتا ہے اس تو بعد بڑے تو بڑا اچھے تو اچھا عمل جنہ تسی لے کے آؤ محبوب نبی نے روٹی اگے رکھ کے بسم روٹی اگے رکھ کے بطور برکت دین دا حصہ سمجھ کے میں تھوڑا جا قرآن وعد پڑھا کملی والے نے فرمایا من عمیل عملا فلیس علیہ امرو نا امرو نا ٹھپا امرو نا مور امرو نا سند کملی والے دی فہوبا ردن 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 من احد جو عمل مصطفی علی سلام نے نہیں کیا اچھے سے اچھا عمل بھی جو تمہیں اچھا لگے وہ مقبول نہیں مردود ردی کی دوکری میں اچھا عمل وہ ہے جو کملی والے نے کیا وہ کرو چاہے تھوڑا کرو اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے گا حضر راجے کو بندہ نمہ منو لگ گئے اے سونے کام دا پلک اے عزت ہے اے عدب اے کنے چنگ کام نے معاشرے دی اندر کملی والے محبوب نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو صحیح مسلم دی حدیث اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو تے نہ بولو اپنے گھروں کو قبرستان اللہ کے پیغمبر گھر قبرستان کیسے بنے گے فرمایا گھروں میں رب کا قرآن پڑھا کرو گھروں میں نماز پڑھا کرو نفلی نماز تحجدہ میری سرکار نے کارپڑیاں سنتہ محبوب علیہ السلام نے کئی کارپڑیاں حدرات نفل کارپڑے گھر میں نفلی نماز پڑھو قرآن کریم کی تلاوت کرو گھروں کو قبرستان نہ بناو صحیح مسلم کی صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے حدرات اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں نہ نماز پڑھی جاتی ہے نہ قرآن پڑھا جاتا ہے قبلی والے ساری زندگی قرآن قبرستان چینی پڑھا ساری زندگی قرآن قبرستان چینی پڑھا آج میں سمجھا مردے نو دفنان لگیا بطور برکت دی قبر رحمت دی نزول واسط میں سورہ یاسر پڑھا مزمل تی مدسر پڑھا میں کول پڑھا سورہ کاؤسر پڑھا جہ قملی والے نہیں پڑھا اللہ دی قسم اٹھا کہ اللہ دی رضا واسط میری گیر سننے ہو تے معاف کر دے آج محبوب نے قبرستان قرآن نہیں پڑھا سی مسلم دی حدیث مطابق فرمایا قبرستان ہی تھی جگہ جتے قرآن نہیں پڑھا جان دا مطلب جنہ کر قرآن تلاوت نہیں زندہ نہیں مردیاں دے قبرستان نے وہ قرآن قبرستان نے قبلی وادے نے واضح فرما دیتا انہیں جڑا بندہ قبرستان چھے قرآن پڑھے گا کم بڑا چنگیا قرآن پڑھنا پر اتھے جا کہ قرآن پڑھنا مقبول نہیں مردود بن جائے کتنے معاملات معاشرہ دیا افضل ذکر مولانا یعقوب صاحب میرے تو پہ انہوں کہہ رہے افضل ذکر لا الہ یہ چاکا کڑھی گل ہے لا الہ حضا کیا جناب سلام پھر انتو بعد محبوب نبی نے فرمایا ہے اپنی جگہ تے بے کے ذکر کرو نماز دا سلام پھر انتو بعد کی کرو اللہ دا ذکر جی کے میں کریے انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ انہیں کیا لا الہ ذرا پوری ساٹتے لاؤ نا چوٹ پوری ذرب لا الہ ان انہیں کیا جی میں نبی پاک نے فرمایا سلام پھیر کے ذکر کرو تے ثبت افضل ذکر کیے لا الہ اللہ سب تو افضل ذکر میں پوچھنا اللہ دے پیغمبر نے ذکر کیتا کرندی تلقین کیتی تے ذکر کیتا گیڑ آئے ہنگل سنہیں ذکر کرنا اطاعت جو نبی پاک نے پڑے آئے او پڑنا اتبا آئے اتبا راب دی محب لب تکیڑا کرنا وہ کہیں جی پھر کرنا جی ہوتے پھر بندہ سب تو افضل ہی کرے نا میں کہیں جو دوں جانور زبا کریدہ ہے وہ کی پڑ دے بسم اللہ پڑو درہ جڑا سوتا ہے اوہ دے کان لگے پڑو تھوڑا جہا توڑتے آتھ راکے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ ہوا اکبر بھی نہیں نکل دی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ دے نام لے جانور زبا کی دے میں کہیں نہ بسم اللہ نہ پڑ افضل زکر گردن جانور دیا گردن چھوڑی را کے پڑ لا الہ کلمہ پڑ جانور زبا کر اللہ دی قسم انہوں کسی مسلک دے مفتی دا جدوں بسم اللہ اللہ اکبر کہنا سی اس تو بھی وڈا زکر اس تو بھی افضل زکر جانور دی گردن تے چھوڑی چلان لگیا پڑ زکر کار چھوڑی چلا کسی مسلک دے مفتی دا فتوہ لیا کے جانور حلال ہو گئے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر دی جگہ تے اس تو بھی پڑے تیرا جانور حلال ہوئے گا جو نہیں پڑے جو کملی والے نے پڑے آئے اس تو افضل کلمہ میں پڑھ لویں گا جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا میں کتنی مثال نہ دوں حضرات انہیں کہا جی درود پاک میں کہتا تقریر کی تھی وہ تھے مسجد نمی بڑھ دی سی بھئے جو کہن لگے سانو اندیاں بوری ہیں دروازے کیا پتہ نہیں دروازے مسجد دروازے چاہی دے دروازے ایک بندہ بڑا دیرے در بیٹھا کہن لگا جی سرکار ایک گل کرا میں جی فرما اگر ایک بری سرکار درود پڑھ کے ایک شیر ناد سنا دے میں تین دروازے میں تین دروازے ماشاءاللہ بڑی گل میں کہ اللہ ہم صلی علا نہیں نہیں کہنائے نہیں میں نے کہنا جی درود پڑھو جڑا ساڑھی مسید میں او پڑھ جو سرکار نے سکھایا سعی بخاری دی دی کملی والد دروازہ صحابہ اکرام نے آکے کھڑکایا جدر ادھر توجہ اتحان کرے سوڑا نہیں لیتے میں دروازہ کھڑکا دیا تستک ہوئی اللہ دے پیغمبر تشیف لے محبوب سانوے پتہ لگ اللہ نے کہا نا پڑھو وی سلی مو یا ایوہ اللہ سلی علیہ اللہ نے کیا ایمان والے ہو سلام بھی کرو تے میرے نبی تے درود بھی پڑھو محبوب سلام مالی گالتیں سمجھ آگئی بخاری بخاری جریدی سونے درود کے میں پڑھئے محبوب پر مار قولو اللہ سلی علیہ پڑھو نبی پاک دو قولو اللہ سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی عبرائج دا سرامتہ لبڑھ لگی ہے اور امت روئے درود پڑھن دی تلقین کی تی یہ جو دوسری لفظ سلی اللہ علی وسلم اوہی نبی پاک علی سلام دی اپنی زبان چون نکلے ہے نبی پاک نے اپنے پائی حضرت عیسیٰ علی سلام دا ذکر کر دیا کیا کہ عیسیٰ صلی اللہ علی وسلم درود ہوئے عیسیٰ تی سلام ادا مطلب نبی واسط مختصر درود صلی اللہ علی وسلم پڑھا جا سکتے میں ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکات اگر شہادت پڑی کلمہ شہادت و بعد اللہ صلی علی اور او درود پڑے جڑا محبوب نے پڑے نبی پاک نے سکھایا صحابہ نے اپنایا تے امت پوچھائے میں کہ اتہیات پڑھو اشہدو اللہ 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 ورہدہ لا شریق اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ ورسول صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلی و اصحاب یا حبیب اللہ نماز دے اندر اتہیات دے اندر کملی والے دا دس یا درود چھڑ کے فیصلہ آباد والا پڑھو انڈیا والا پڑھو کراچی والا پڑھو اور کسے شہر والا پڑھو اگر کوئی فتوہ لے آتا ہے نماز ہو جائے گی انشاءاللہ قرآن حدیث دی روشنی جو اس فتوے درد کرانگے دلائل دی روشنی دی اندر ثابت کرانگے کملی والے دی دس کلمے اور الفاظ ایک بندہ و ایک تو مینو چاہی دے نہیں مینو لوڑی نہیں مینو وہ چاہی دے جو مرے محبوب نے کر کے دکھایا ہے توجہ ہے گال سمجھ نہیں چاہی دی گال حق دی ہوئے من نہیں چاہی دی گال دلیل والی ہوئے محبت دی کبول کرنا چاہی دے دل اندر اسکال ہوئے پیار دور کرنا چاہی دے سوال کر لیانا چاہی دے پھٹھ لیانا چاہی دے غصہ نہیں کری دا مومنو قرآن دی سب تو بڑی قسم تو انہوں پتہ ہے اللہ نے کیا وَالشمس سورج کی قسم وَالنجم اور ستارے کی قسم وَالخمر چاند کی قسم وَالتین انجیر کی قسم وَالززیتون زیتون کی قسم وَطورِ سینین تور کی قسم وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِين امن والے شہر مکیہ کی قسم اور کیڑیاں قسم وَالْقَلَم وَالْعَسْر کیمیاں قسم وَالصُحَا وَاللَّئِ وَالْفَجْر ایک قسم پر انہ ساریاں قسم دے بیچوں قرآن دی سب تو بڑی قسم اللہ نے عوضوں اٹھائی جدو اے مسئلہ بیان کیتے ادا مطلب ہے جے قسم سب تو بڑی تے مسئلہ بھی سب تو اللہ جی او قسم کڑی فرمایا فَالَوَا رَبِّ کا لَا يُؤْمِنُون اللہ دے حبیب اے سونے آم منو تیرا را بہون دی قسم وَاللَّه کھری جب گلہ کیڑیاں کر دیتی آجا اے گل کیڑی سنان دی تیجے فرمایا سونے منو تیرا را بہون دی قسم میں لائے اومنون ایک اینات والے پندرہ چک دے اندر جمعہ اون والے شاکوڑ والے اننکانے والے اس اونی دیر تک مومن ہوئی نہیں سکتے حتی ایو حق کی موکا فی ما شجر بہینا ہوں جب تک تیرے فیصلے منو عن قبول نہ کرن جمیں فیصلہ آگیا اسے ترہی قبول کر لیا سرے تسلیمی خم کر لیا سمیہ نا آتانا جو سن لیا اسے بیلے مل لیا ہونی دیر تک مومن ہوئی نہیں سکتے جب تک اینج تیرے فیصلے نا منن اینج تیری عدیسہ نا منن اینج تیری سنت نا منن ہی لو حجت نہیں کرنی آ جاؤ اس وعبوب نبی دیوال جدے بارے حضرت شاہ الکران میرے دادا جارو احمد اللہ لینے کہنا اے تُساں کیڑا نقص نبی ویچ ڈھٹھا تے نسبت نبیوں توڑی اے نسبت توڑ محمد والوں تے غیران دے وال جوڑی ایسا مرشد اور نہیں کوئی اندر دوئی سرائی چھٹ پلا اس مرشد والا اے مومن دور نہ جائیں اے مرشد جس دیاں سفتاں کر دیے ذات الہی سب قرآن تعریف نبی دی ہر پارے وڑے آئی اور کھولو قرآن کیے ویچ تاہا تے یاسین مزمل سبحان اللہ کھولو نا قرآن اللہ اکبر کھولو نا قرآن تاہا تے یاسین مزمل اس دیانے وڑے آئیاں وزوہات نون مدسر اے صفتاں رب فرمائیاں اس بابو والا جو پیچھے پیچھے آجے پیچھے رہنا عزت پیچھے رہنا دب پیچھے رہنا احترام اگے واد جانا تو ہی نے اللہ کا ملی والدی گستاخی تو محفوظ فرماؤ آمین کہہ لہو ما شاء اللہ ما شاء اللہ اہلم و سہلم مرحبا حضرت شیر ربانی حضرت مولانا محمد یوسف ربانی حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے آئے ما شاء اللہ ست بسم اللہ جی آیا نو بارک اللہ فکر اہلم و سہلم مرحبا جزاک اللہ خیر خوش آم دی ویلکم ارحبکم پا خیر راغ لے اور بھی ما شاء اللہ اللہ جاند ہے عالم دین عالم باعمل اور اللہ دی رحمد دینال تبلیغی تعلیمی تدریسی تصنیفی اور بے شمار خدمات اللہ حضرتی زندگی علم عمر تقویٰ نیکی رزق صحت دے اندر اور برکتہ تا فرمائے محبت تا جملہ اور میرا پیغام مکمل ہو گئے ہے قربان جامہ اہمی محبتہ محبتہ اہمی جناب دلنا پیا کرو اہمی نچھاور نکریا کرو اہمی بہانہ دیا کرو اہمی محبتہ لٹانہ دیا کرو آو دسہ محبت کی دینال کرنی اور سچی کرنی پیچھے پیچھے چالکے کرنی اگے بدنا تو ہینے لا تو قدیمو پیچھے رہنا عزتِ عدبِ احترامِ فتہ بیعونی ان گال موک گئی جے آو جے پیار کرنے ہیں وہ دینال کرے ہو جے محبت کرنی ہے وہ دینال کرے آجے بھائی عبرار صاحب بڑی محبت دینال بڑے پیار نلتے لگایا جے میں قربان جاما اے ڈاگو سونا میرا محبوب جدو جنابِ حلیمہ سا دیا اپنے قبیلے بیجھ لے کے آئیاں کارکر بیبیاں گلہ کر دیاں ایک دوجہ نو کہہ رہی ہیں نہیں جڑا بچہ حلیمہ لے آئی ہے تُو ویکھے آئے جنہیں ویکھے آئے نا خواہ کے لے آنکھو سبحان اللہ انہوں نے روز نہیں جانا پندرہ چکی ہو محبت دا پیغام دل لگا کے بیبیاں حلیمہ سا دیا دے قبیلے دیاں ایک دوجہ نو کہہ رہی ہیں نہیں آیا اکلال سا دیا دے گھر میں کھڑتے چلیے 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 دعا کرا دیئے سمجھا نی چاہی دیئے کہ کھڑتے چلیے نہیں آیا ایک لال تھوڑا دیا نہیں آیا ایک لال سا دیا دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سا دیا دے گھر ویکھن تے چلیے اور پتہ لگے جاگ دے رگل کر رہے ہیں رات اندر چمک جانا چاہی دے سینہ روشنو جانا چاہی دے بیبیاں کہہ رہی ہیں نی سنے آئے ہس دے تے تیڑ چاڑ جاندہ آئے جدہ اندر چمک جانا چاہی دے بولو زباند اللہ نی سنے آئے ہس دے تے تیڑ چاڑ جاندہ آئے اونگلی اٹھا کے او چاننو ہی لاندہ آئے اونگلی اٹھا کے او چاننو ہی لاندہ آئے اے ڈاپا کمال اے ڈاپا کمال سادیاں دے گھر وے کھڑتے چلی آئے ہونگتے پیسہ بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہونگتے او دیوہ بھی نہیں بال دی نی پتہ کرو ہونگتے او دیوہ بھی نہیں بال دی اے سب جانمال اے سب جانمال سادیاں دے گھر وے کھڑتے چلی جدے تو وعد کے سونا رب نے دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں نا او دے تو وعد کے کوئی سچ ہے نا او دے تو وعد کے کوئی سچ ہے نا کوئی اڈا سونے تے نا کوئی اڈا سیانے اس محبوب تے نقش قدم تے چلنا اے جنتی رائے محبوب تا رستہ چھڑ کے غیر مومنین تے رستے تے چلنا جہنم دی را وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسِیرًا مُعدب بڑھئے احترام کرنوالے بڑھئے عدب کرنوالے بڑھئے اکے بد کے نیکیاں دے اندر محبت و عقیدت دے اندر اکے نکل کے اپنیاں مرضیاں کر کے گستاخ نہ بڑھئے بے عدب نہ بڑھئے توہین دے مرتقب نہ بڑھئے اللہ کملی والدہ سچا متبع بڑھا کے محبوب دے پچھے پچھے نیکیاں چنگے کما دے اندر اتباع کرن دی توفیق اتا کر کے اللہ اپنی محبتت خزانہ حاصل کرن دی توفیق اتا فرما وَاَقُولُ قُولِ حَازَا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمَّ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یہ تھے جناب محترم نائم الرحمن شیف بھوری حافظ اللہ تعالی محمد کی غلامی دین حق کی شرط